حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا میرے دوستوں میں سب سے قابل رشک دوست وہ ہے کہ جس کا سامانے دنیا تھوڑا ہے اور نمازیں زیادہ ہیں اور پھر اشارت فرمایا جب وہ چلتا ہے تو اس کی طرف اشارے بھی نہیں ہوتے یعنی وہ اتنا معروف نہیں ہے کہ وہ گزر رہا ہوتے لوگ ہیں یہ فلان جا رہا ہے فلان جا رہا ہے اور پھر حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے وَنَقَدَ بِيَدْهِ حضور نے ایسے چھٹکی بجائی اور فرمایا اس کو موت بھی ایسے ہی آئی موت بھی اس کو ایسے ہی آئی اور پھر حضور نے آگے شرف میاں کلت بوا کی ہے اس کو رونے والے بھی تھوڑے ہی تھے بہت زیادہ رونے والے نہیں تھے فرمایا میرے دوستوں میں قابل رشک دوست دیکھنا ہو تو یہ ہے اس کا جنازہ جا رہا اللہ اکبر یہ دنیا پہ آئے ایک کو نے خجرے میں زندگی کاٹ دی رزقِ حلال کمایا معاشرے میں کوئی اتنی پہچان بھی نہیں بنی بس آئے بس زیادہ وقت مسجد میں گزرا سجدِ کسرت کے ساتھ تھے حقوق العباد کا خیر رکھا کسی کو دکھ نہیں دیا اور اپنی زندگی گزار دی مرے تو زیادہ لوگوں کو پتہ نہیں چلا اس کی کسی کو کمی محسوس نہیں ہوئی اس لیے کہ معاشرے کے اندر وہ ایسا ہی نہیں تھا لا يشار الیہ ناس لوگ اس کی طرف اشارہ نہیں کیا کرتے تھے کہ یہ فلان ہے یہ فلان ہے اس کا تذکرہ نہیں کیا جاتا تھا نہ کسی شادی میں بلائے جاتا تھا نہ کسی ولی میں بلائے جاتا تھا معاشرے میں ایک گمنام زندگی تھی لیکن سجدے اس کے زیادہ تھے نمازیں اس کی زیادہ تھی کلت بواقی ہے اور زندگی کے بکھڑے بھی زیادہ نہیں تھے گیا تو رونے والے بھی بہت ہی تھوڑے تھے تو فرمایا میرے دوستوں میں قابل رشق دوست دیکھنا ہے تو یہ اس کا جنازہ جا رہا ہے چونکہ جتنا وزن تھوڑا ہوگا جتنا بھار کم ہوگا اتنا سفر آسان ہوگا تو ہماری زندگی آخرت کے لئے گزرنی چاہیے اور ہم اتنا بوجھ نہ بنائیں کہ جو ہمارے لئے اٹھانا مشکل ہو جائے تو ہم اپنی ساری زندگی مرتب کریں منرزم کریں ہم فالے بن جائیں اور قرآن نے فلاح کی منزل بیان کرتے ہوئے پہلی چیز بیان فرمائی سورہ بقرہ میں کہ جس کے پاس ایمان کی دولت ہے چونکہ اس دنیا پر سب سے بڑی دولت جو ہمیں دی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے اور آخرت میں سب سے بڑی دولت جو عطا کی جائے گی بندہ مومن کو وہ اللہ کا دیدار ہوگا جو دنیا میں ایمان سے محروم رہا اور آخرت میں دیدارِ الٰہی سے محروم رہا وہ حقیقی طور پر محروم ہے تو میں اور آپ اپنی قسمت پر بعض اوقات شکوہ بھی کرتے ہیں حالات کی دکھن اور کڑن بھی ہوتی ہے اور بڑے مسائب اور آلام ہیں جو ہمیں توڑتے ہیں پر وہ ہمارے خود پیدا کرتا ہوتے ہیں جبکہ ہم جس قدر جن نعمتوں کے میسر نہ ہونے پر شکوے کرتے ہیں تو جو نعمتیں میسر ہیں ان کا اگر شکر کرنے کی عادت ڈال لیں تو شکر سے فرصت ہی نہ ملے تو جب شکر سے فرصت نہیں ملے گی تو پھر شکوے کی تلخی تنگ نہیں کرے گی تو اللہ تعالی نے یہ کتنی بڑی دولت دی ہے کہ ہم ایمان کی بہاروں سے مالا مالا اور یہ میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے یہ محض اللہ تعالی کی کرم نوازی ہے کہ ہمیں ایسے محول میں پیدا کر دیا ہماری ماں بھی حضور کا نام لیتی تھی ہمارا باپ بھی حضور کا نام لیتا تھا علامہ اقبال کہتے ہیں تشریف رکھیں علامہ اقبال کہتے ہیں نام تواز پدرہ مختم حضور میں آپ کا نام اپنے باپ سے سنا ہے میں نے اپنے باپ سے آپ کا نام سنا ہے تو یہ ہمیں جو نصیب ہو گیا اس پر اللہ کا شکر کریں دیکھئے پی ایش ڈی ڈاکٹر ہے کتنی بڑی ڈگری ہے اتنا بھاری بھر کم علم کا خزانہ لیکن بدھ کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے اس کو سمجھ نہیں آرہی کہ بدن پر بیٹھی مکھی توڑا نہ سکے میری ضروریات کا کفیل کیسے ہو سکتا ہے لیکن کھڑا ہوا ہے اور یہاں انپڑ ہے چٹا انپڑ جسے کہا جاتے ہیں لیکن بدھ کو جو ہے وہ پاؤں بھی نہیں مارتا ہے وہ اس قابل بھی نہیں ہے اس لئے کہ اللہ نے اسے مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر دیا تو یہ ایمان کی جو دولت ہے یہ ہمارے قصب کا نتیجہ نہیں ہے یہ ہمارے قصب کا نتیجہ نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کے قرم کا فیضان ہے کہ ہمیں ایمان آتا کر دیا گیا تو ساری زندگی بھی ہم اس کا شکر ادا کرتے رہیں تو اس کا شکر ادا نہ ہو اور ایمان کی جو مٹھاس ہے یہ دولت میں جو مل گئی ہے اس کا جو سرور ہے اس کی جو لذت ہے ساری زندگی اسی لذب میں گزار رہے کہ اللہ نے ایوان کی دولت نصیب فرمائے باقی جو نہیں ہے میں کہتا ہوں جو میسرہ میں نہیں ہے اس کی تلخیاں مٹانی ہوں تو صرف ایک حدیث سے ساری تلخیاں ختم کی جا سکتے ہیں میں پہلے بھی آپ کو سنا چکا ہوں صرف ایک حدیث ہمارے پاس یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے کتنی تلخیاں ہمسائیوں کے پاس یہ ہے شریکوں کے پاس یہ ہے فلاں کے پاس یہ ہے کتنی تلخیاں ان ساری تلخیوں کو مٹانا ہو تو علاج صرف ایک رسول کریم کی حدیث ہے حضور نے اشارت فرمایا جو اللہ کے دیئے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا چل بندے موج کر تو میرے تھوڑے پہ راضی ہو گیا تھا میں تیرے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو گا اب جتنی بھی محرومیاں ہوں ساری تلخیوں کو مٹانا ہو تو یہ صرف ایک حدیث ہی کافی ہے اور زندگی کی جتنی بھی خوشیاں ہوں وہ حاصل کرنی ہوں تو یہ تصوری کافی ہے کہ میں مسلمان ہوں میں ایمان والا ہوں بڑے بڑے سانچدانوں کو اسلام نہ مل سکا بڑے بڑے جنہوں نے دنیا کو بڑا کچھ دیا اور زمانے پہ ان کا نام ہے علم و دانش ان پہ فخر کرتے ہیں لیکن یہ دولت اسے نہیں دی گئی اور یہ جو ہے وہ چارہ کٹنے والے ایک دہاتی کو مل گئی یہ دولت تو وہ شکر نہ دا کرے کہ مالک جو نیوٹن کو نہیں ملا وہ مجھے مل گیا اتنے بڑے سانچدانوں کو جو نہیں مل سکا دنیا کے دانشوروں کو نہیں مل سکا جو پوری دنیا کو چلاتے ہیں پوری دنیا کی منصوبہ بندی کرتے ہیں یہ دولت انہیں نہیں نصیب ہوئی اور مجھے ماں کی گود سے نصیب ہوگی تو یہ تصوری نحال کر دیتا ہے کہ مجھے ایمان کی دولت نصیب ہوئی تو یہ سب سے بڑی دولت ہے اور یہ فلا کی پہلی سیڑھی ہے اور پہلی بنیاد ہے جو اللہ تعالی نے ہمیں مجھے سر فرمائی